ایک آدمی گصہ کرتا ہے کرود کرتا ہے آویس میں بولتا ہے اس سے میں سمجھ لیں کہ گصہ کرنے والا مرک ہے تو مرکوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے مو اتنا سا ایک چنتن بدل جائے کہ ایک کوئی وقتی گصہ کرے تو سمجھ لیں کہ گصہ کرنے والا سمجھدار نہیں ہے مرک ہے اور ایک پرکار کا پاگلپن ہے گصہ تو مجھے مون کرنا چاہیے ایک بولتا ہے دوسرا نہیں بولتا تو نہ تو لڑائی آگے بڑھتی نہ جھگڑا ہوتا نہ کلہ ہوتا بات سمکت ہوتی ہے بھید سے کوئی لڑتا نہیں نہیں لڑتا کیونکہ وہ مون ہے سدا اس سے کوئی لڑتا نہیں ایک سندر اپائی ہے سندر اپائی آگم کے دو سبد ہیں سفلی کرن اور بفلی کرن کہ کروڑ آ گیا آویش آیا من کے پرتکل کوئی کام ہوا اور گصہ آیا اور بول اٹھا تو کروڑ سفل ہو گیا ہاتھ اٹھا تو اور زیادہ سفل ہو گیا کلہ لڑائی جھگڑا شروع کیا تو کروڑ بہت سفل ہو گیا پھر کروڑ بھی سوچتا ہے یا تو میرا بڑا سدکار ہو رہا ہے بڑا سمان ہو رہا ہے آدھر دے رہے ہیں تو مجھے بار بار آنا چاہیے پھر پھر بار بار آنے کا پریتن کرے گا کروڑ آیا اور مون کر لیا بس ایک بڑا اپائی ہے کروڑ آیا اور مون کر لیا کروڑ بیفل ہو گیا اب ایک بار کروڑ آیا اور مون دوسری بار کروڑ آیا پھر مون تریش بار آیا پھر مون تو کرود بھی سوچے گا کہ تین گھر کرین جائیے جہاں نہیں سممان جہاں سممان نہیں ہوتا جانا نہیں چاہیے تو بیوی جانا بند کر دے گا